کہ بچوں کے بورٹ کے اقزام ہوتے ہیں اگر رمضان کے ایام میں بورٹ کے اقزام آ جائیں تو کیا طالب علم امتحان کی گرد سے اقزام کی گرد سے روزے چھوڑ سکتا ہے امتحان بورٹ کا ہو یا کوئی دوسرا اور امتحان ہو اس کے لیے روزہ توڑنا صحیح نہیں ہے اس وجہ سے کہ روزہ ایک فرد عبادت ہے اور اس کا ایک وقت متعین ہے شریعت کی طرف سے تو اسی وقت میں ہوگا امتحان یہ انسان اسے تین کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اولاً ان ایام میں جن ایام میں روزہ اس میں امتحان نہ رکھا جائے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر امتحان کسی وجہ سے اس مہینے میں پڑ جائے تو طالب علم کو چاہیے کہ رات کے حصے میں زیادہ سے زیادہ وہ مطالعہ کریں اس وقت وہ پڑھائی کریں اور عام ایام میں بھی یقیناً اور تقریباً یہی ہوتا ہی ہے کہ لوگ دن میں پڑھتے ہیں اور رات میں آرام کرتے ہیں یا دیر رات گئے تک بھی مطالعہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو اپنا جو معمول ہے اس معمول کے مطابق کو اپنا امتحان کی تیاری کریں لیکن رمضان کے روزے توڑ کر کے امتحان کی تیاری کرنے کے لیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جزاکماللہ خیر شیخ مطالعہ بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام دیکھا آپ نے شیخ مطالعہ نے بتایا روزہ بھی آپ کا ایک اگزام ہے ہمارے آخرت کا اگزام ہے تو دنیا کے اگزام کے لیے آپ آخرت کے اگزام کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں تو آپ کو روزے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دنیا کے اگزام کو بھی دیجئے اور آخرت کا اگزام ہمارے لیے سب سے اہم ہے اس کے لیے پہلے آخرت کا اگزام اس کے بعد دنیا کا اگزام ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں